اس رشتے کے لئے انکار کرتے ہیں مطلب یہ کہ خود تو تو زبردستی اس گھر میں آ ہی گئی ہے اب اپنی بہن کو بھی اس گھر میں لا رہی ہے اچھی ماں تو بنی نہیں پائیں اچھی ساس کیا بنیں گی رو دار یہ تراؤہ دوبارہ دیا مجھے تو آپ کو لگتا ہے یہ سب کرنے سے میں غاموش رہوں گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا آج کیا ہوا جب افرا سمرہ کے گھر آتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے یہ سب کچھ دیکھیں آج کے ڈراما سیریل قیامت میں یہ کہانی دو بھائیوں کے درمیان ہے ایک بھائی امیر ہے ایک بھائی غریب ہے جو بھائی غریب ہے چچا فیاض اس کی دو بیٹیاں ہیں سمرہ اور افرا سمرہ ایک شریف لڑکی ہے جبکہ افرا ایک تیز لڑکی ہے جو ان کے تائے ہیں ان کے دو بیٹے ہیں ایک کا نام راشد ہے دوسرے کا نام جواد ہے راشد ایک بتمیز اور بگڑا ہوا بچہ ہے جبکہ جواد ایک فلجا ہوا بچہ ہے راشد کی شادی زبردستی سمرہ سے کر دی جاتی ہے جبکہ راشد باہر کسی اور لڑکی سے پیار کرتا ہے راشد اپنی بیوی سمرہ سے اچھا سلوک نہیں کرتا اور اچھ کے ساتھ ظلم کرتا ہے جبکہ جواد بار بار اس کو ایسے کرنے سے روکتا ہے اس کے علاوہ راشد کا باپ بھی اس کو ایسے کرنے سے روکتا ہے لیکن جواد اور راشد کی ماں نہیں چاہتی کہ یہ سب چچا فیاض کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کریں وہ بھی ان کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے جبکہ افرا جواد سے پیار کرتی ہے اور جواد افرا سے جواد کی خواہش ہے کہ میری شادی افرا سے ہو جائیں جواد اپنے ابو کو کہتا ہے کہ میری شادی افرا سے کر دی جائے جبکہ جواد کی ماں افرا سے شادی کرنے پر راضی نہیں ہوتی یہ جواد اور جواد کے والد اپنے بھائی فیاض کے گھر جاتے ہیں اور جا کر افرا کا رشتہ مانگتے ہیں جو کہ وہ دے دیتے ہیں جس پر جواد کی ماں کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ سمرہ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتی ہے ایک دن جب سمرہ گھر کی صفائی کار رہی ہوتی ہے تو سمرہ کی ساس یعنی جواد کی ماں باہر سے آتی ہے تو پاؤ خراب ہونے کی وجہ سے گھر کا فرش پھر خراب ہو جاتا ہے سمرہ کوئی بات نہیں کرتی لیکن جواد کی ماں اس کو لان تان کرتی ہے کہ تو ایسے کیوں دیکھ رہی ہے تو ایسے کرتی ہے تو ایسے کرتی ہے اسی دوران افرا بھی گھر میں داخل ہوتی ہے تو جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ اپنی بہو پر ظلم کر رہی ہے تو وہ کہتی ہے نہ تو آپ اچھی ماں بن سکی اور نہ ہی اچھی ساس جس کے اوپر جواد کی ماں افرا کو مارنے کے لئے ہاتھ اٹھاتی ہے تو افرا اتھا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے تائی اممہ کبھی بھی ایسی غلطی ہے بھول کے بھی نہ کرنا جب اس بات کا علم راشت کو ہوتا ہے تو راشت اپنی بیوی سمرہ پر ظلم کے بہار رہا دیتا ہے اس کو مارتا ہے جو تو کوپ کرتا ہے جبکہ سمرہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوتی ہے سمرہ اس کو کہتی ہے کہ تو جو باہر کی عورت کے پاس جاتا ہے تو تو کیوں جاتا ہے یہ بات میں گھر میں سب کو بتا دوں گی کہ تو جو پیسہ ہے اس عورت پر خرچ کرتا ہے وہ زیادہ ٹیم اس کو دیتا ہے مجھے ٹیم تم نہیں دیتے ہو جس کے اوپر راشت اس سے کہتا ہے اگر تو نے یہ کہا تو میں تیرے ساتھ برا سلوک کروں گا اور تو اپنے گھر فون کر تاکہ جواد اور افرہ کا رشتہ نہ ہو سکے جبکہ سمرہ کہتی ہے میں ایسا نہیں کروں گی یہ تھا وہ حوال جو آپ آج کے اپیسوڈ میں دیکھیں گے اگر حوال اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک اللہ حافظ